ستر کی دھائی میں ایک انتہائی خوبصورت چہرہ فلمی پردہ پر اجاگر ہوا جس کو ہیرو لے کر رنگیلا نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا دی تھی اور یہ نام ادکار اورنگ زیب کا ہے ادکار شاہد سے مشابعت رکھنے والے اورنگ زیب نے آتے سار ہی فلموں میں کامیابیوں کے جنڈے گار دیئے تھے وہ ایک حسین اور رومینٹک چہرہ تھا جس پر کئی ادکارائیں فیدا ہو گئی تھی ان کے اروج کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر سال ان کی ایک درجن سے زیادہ فلمیں ریلیس ہوتی تھی فلموں میں جلوے دکھانے کے بعد اس عظیم ادکار نے لازوار ڈرامے خاجہ اینڈ سنز میں بھی انٹری کی جو آج تک لوگوں کے دلوں پر نقش ہے مگر پھر شہرت اور اروج کے یہ زمانے رخصت ہوئے اور یہ خبرو عظیم ادکار گمنامیوں کے نظر ہو گیا اورنگ زیب پنجاب کے دل لاہور میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک پڑے لکھے اور نسبتاً لبرل خاندان سے تھا گھر کے مثالی محول سے اورنگ زیب نے فائدہ اٹھایا اور لاہور سے ہی عالی تعلیم حاصل کی اورنگ زیب کسی شو بیز گرانے سے تعلق نہ رکھتے تھے البتہ اپنی محنت سے ان کے بڑے بھائی سلطان شو بیز کا حصہ بنے تھے اور پھر ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اورنگ زیب بھی پردہ سکرین کی رونک بن گئے وہ ایک بنے بنائے ہیرو تھے جسے فلم انڈسٹری نے دونوں ہاتھوں سے قبول کیا مگر یہ آغاز ایک بہت بڑی ناکامی سے جڑا ہے اورنگ زیب کے فلم سفر کا آغاز ستر کے دہائی میں ہوا ان کی پہلی فلم پردے میں رہنے دو تھی جو کہ انیس سو تھیتر میں ریلیس ہوئی دراصل ڈیبیو کے پہلے سال ہی انہیں پانچ فلموں میں کاسٹ کیا گیا جن میں بہت بڑے بجٹ والی رنگیلہ کی فلم کو بڑا عاشق قابل ذکر ہے رنگیلہ اس وقت سب سے بڑے اداکار اور فلم سازوں میں شمار ہوتے تھے وہ دیا اور طفان، رنگیلے اور دو رنگیلے جیسی بلوگ بسٹر فلمیں بنا چکے تھے لہٰذا اپنی کامیابیوں کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے رنگیلہ نے انیس سو تھیتر میں ایک منفرد موضوع پر فلم کو بڑا عاشق بنانے کا فیصلہ کیا پاکستان میں اس موضوع پر پہلے فلم نہیں بنائی گئی تھی اس طرح رنگیلہ کے لیے یہ بہت بڑا رسک تھا مگر بتایا جاتا ہے کہ رنگیلہ نے اپنی بہت بڑی کمائی دعو پر لگا دی ایک اندازے کے مطابق اس فلم کا بجٹ ایک اشاریہ سات ملین تھا جو کہ آج کے دور میں ایک سو ستر ملین یعنی سترہ کروڑ روپے کے برابر ہیں اس فلم کی پرڈکشن پر بہت محنت کی گئی مہنگے سے مہنگا حقیقت کے قریب سیٹ لگایا گیا مطلوبہ کوسٹیوم تیار کروائے گئے فلم کے گیت مہدی حسن اور مسعود رانہ جیسے گلوکاروں کے ذمہ تھے غرض کے ہر لحاظ سے اس فلم کو ماسٹر پیس بنانے کے لیے محنت کی گئی رنگیلہ نے اس فلم میں ٹائٹل روڈ کیا تھا جبکہ ایک نئے نویلے لڑکے اورنگ زیب کو بطور ہیرو کاسٹ کیا رنگیلہ کی نظر بہت گہری تھی وہ نظر کے ایکس رے سے ہر شخص کو بھام لیتے تھے ایسے کئی ہی فنکاروں کو وہ فلموں میں لے کر آئے تھے جو بعد میں سپر سٹار بنے جیسے کہ آسیا بیگم کو دیکھتے ہی انہوں نے ایک نئے نویلی لڑکی کو اپنی سب سے بڑی فلم دیا اور طفان میں کاسٹ کر لیا اور نہ صرف وہ فلم میگا ہٹ ہوئی بلکہ آسیا بیگم اگلی دہائی میں سب سے بڑی سٹار بنی لیکن شاید اورنگ زیب کی دفعہ ان کی قسمت نے ساتھ نہ بیا تھا بطور ہیرو اور ادھکار اورنگ زیب میں کوئی کمی نہ تھی مگر آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ رنگیلا کی زنگی کی بہت بڑی کمائی سے بنائی گئی یہ فلم بری طرح فلاوپ ہو گئی اور یہی سے رنگیلا کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا اس کے بعد وہ کوئی بڑی فلم نہیں بنا سکی اس فلم کی دیگر کاسٹ میں تارک عزیز آصف خان اور ساون شامل تھی جبکہ نشو کو بطور مرکزی ہرون کاسٹ کیا گیا جو کہ رنگیلا فلم میں بھی ان کی ہرون تھی اس فلم کے بہت سارے یادگار گیتوں میں سے مہدی حسن کا گایا ہوا گیت تو حسن کی دیوی ہے اورنگ زیب پر فلم آیا گیا تھا فلم انڈسری میں اورنگ زیب کا پہلا سال بہت سی ناکامیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا تھا اس سال وہ پنجابی فلم خوشیہ میں بھی نظر آیا تھے اس فلم کے مرکزی کرداروں میں منور صریف سنگیتہ اور غزالہ شامل تھی یہ فلم باکس آفیس پر زیادہ کامیابی تو نہ دکھا سکی مگر اس فلم میں نہور کے ایک بہت بڑے عوامی میلہ پر فلم آئے گئے نغمے کو بہت زیادہ مقبولیت ملی جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نغمہ میں اس وقت کے وزیر آزم زلفکار علی بھٹو بھی پردیس سکرین پر نظر آئے جن کے ساتھ باقی دنیا کے وزرائے آزم اور سیاسی شخصیات بھی شامل تھی یہ تاریخی نغمہ سونی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے جو کہ احمد رشتی مسعود رانہ مالا اور نور جہانے گایا تھا جو کہ اس وقت ہر بچے جوان اور بڑے کی زبان پر جاری رہا اور آج بھی پاکستان کی تاریخ میں مقبول تری نغموں میں شمار کیا جاتا ہے ایک طرف انیس سو تیہتر کا سال اورنگزیب کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی سے منصوب تھا رنگیلا کی اتنی بڑی فلم کا فلاپ ہو جانا بہت بڑا سیٹ بیک تھا اور شاید کچھ لوگ اورنگزیب کو ہی ناکامی کا ذمہ دار ٹھیرا رہے تھے مگر حیرت انگیز طور پر اسی ناکامی نے انہیں مقبول کر دیا تھا لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سا ادکار ہے جس پر رنگیلا نے اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دی خیر اس طرح اورنگزیب فلمی حلقوں میں مقبول ہو گئے اور دیگر فلم سازوں نے انہیں فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا انیس سو چوہتر میں انہوں نے پانچ فلموں میں کام کیا جن میں خبردار، میں بنی دھلن، بدماش پتر اور پھول میرے گلشن کا سرے فیرست ہیں اور سب سے زیادہ شورت پھول میرے گلشن کا فلم کو ملی جو سنما کی سپر ہٹ فلم تھی اس فلم میں پاکستانی فلم ڈسٹری کے بڑے ستارے ندیم، چوکلیٹی ہیرو، بحید مراد اور محمد علی پہلی مرتبہ ایک ساتھ نظرائے تھے اور ندیم نے اس فلم میں بطور پلے بیک سنگر ایک گیر بھی ریکارڈ کروایا تھا دیگر فنکاروں میں زبا، نشو اور لہری شامل تھے وحید مراد نے فلم میں ایک روایتی ہیرو کا کردار نبایا تھا جبکہ محمد علی، مین رول اور ندیم ایک کو ایکٹر کے طور پر جلوہ گر ہوئے تھے اس فلم نے کراچی سرکٹ میں گولڈن جبکہ لہور سرکٹ میں سلور جبلی منائی تھی اورنگ سے کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے ان کی مختلف بات یہ تھی کہ کچھ ناکامیوں کے باوجود فلم ساز انہیں موقع دیتے تھے انیس سو پچھتر کے سال بھی انہیں پانچ فلموں میں موقع دیا گیا جس میں سے پنجابی فلم خانسادہ میگا ہیٹ ثابت ہوئی یہ فلم اسد بخاری کی لا زوال پرفارمنس سے یاد کی جاتی ہے یہ ان کے کریئر کی سب سے بڑی فلم تھی فلم کے بقیہ کرداروں میں اقبال حسن، آسیا اور نچمہ شامل تھی اس فلم میں مسود رانہ کا گایا ہوا ہے گیت روس کے ٹورپیہ و سرکار بھی بہت مقبول ہوا جس کو اسد بخاری پہ فلم آیا گیا تھا انیس سو چھتر کا سال اور انگزیب کے لیے اس حوالے سے یادگار ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنے کریئر کی سب سے زیادہ بارہ فلموں میں کام کیا ان میں سے کچھ فلمیں تو باکس آفیس پر کامیاب نہ ہو سکیں مگر پرویز ملک کے ڈیریکشن میں بنائی گئی ارتو فلم تلاش کراچی میں اپنی ڈائمر جبلی مکمل کرنے میں کامیاب رہی اس فلم میں ندیم اور شبنم کی جوڑی کو بہت زیادہ مقبولیت ملی اور انگزیب کی کامیابیوں کا سلسلہ اسی کے دہائی میں بھی جاری رہا انیس سو اکیاسی میں اور انگزیب نے اردو سپر ایٹ فلم قربانی میں کام کیا جس کے مرکزی کرداروں میں حنیف ندیم اور شبنم شامل تھی اس فلم نے کراچی سرکر میں اپنی ڈائمر جبلی مکمل کی تھی اور فلم میں مسرور انور کا لکھا ہوا گیت میرا تجھ سے ایسا بندن ہے بہت مقبول ہوا جس کو مہناز اور غلام عباس نے اپنی آواز میں ریکارڈ کروایا تھا اور انگزیب نے فلموں کے علاوہ ڈراموں میں بھی اپنی ادھکاری کے جہر دکھائے اور پاکستانی ٹیلویجن کے کامیاب ترین ڈراما خاجہ انڈ سنز میں بہترین کردار نبایا یہ ڈراما انیس سو ستاسی میں نشر ہوا تھا جس میں اور انگزیب کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا فلم دنیا کو خیر آباد کہنے کے بعد اور انگزیب نے کار کمپلیکس کے نام سے گاڑیوں کا کاروبار بھی شروع کیا فلم دنیا میں بہتر پہچان کے باعث کمام ادھکار ان سے گاڑیاں لیا کرتے تھے اور انگزیب ایک عرصہ سے سکرین سے غائب ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں کیا کرتے ہیں البتہ کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں وہ اچھے لباس میں خوش گوار انداز میں نظر آئے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں خیر وہ جہاں بھی ہوں ہمارے دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت اور لمبی عمر اتا کرے